دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اوپر جو اوبھار دکھتا ہے بہت سے لوگوں کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ ایک شخص کی قبر ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک کھڑکی ہے مگر دوستو جب گمبتیں کھجرہ کی کھڑکیوں اور اس اوبھار کو کھولا گیا تو مدینہ منورہ میں ایسا موجسہ رونوما ہوا جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا آج کی ویڈیو میں جب آپ خود دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے اس لئے گزارش بس اتنی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اس قیمتی ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی لازمی شیئر کیجئے گا اور پیارے دوستو بات ہے ہمارے آقا ہمارے محبوب ہمارے نبی پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں ڈن لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھایا اور اگر نہیں تو ابھی ہمارا چینل اسلامی اخلاق سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے تو آئیے آگاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا دوستو بہت سے لوگوں کے مطابق گمبت ایک حجرہ کے اوپر نظر آنے والے اوبھار کو نہ صرف ایک قبر سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کو جواز بناتے ہوئے گمبت ایک حجرہ کو شہید کر دینے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے کہ اس پر ایک بندے کی قبر ہے جبکہ قبر زمین پر ہونی چاہیے دوستو جب یہ باتیں سامنے آئیں تو یقین مانیے اس پر یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ اس کے مطالق کچھ علم نہ تھا تو سوچا کہ میں اس کی ضرور تحقیق کروں اور دیکھوں گا کہ اصل مانجھرہ کیا ہے تو میں نے اپنے ایک عجیز اہل سنت دوست سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگے ہاں سعود بن عبدالعجیز کے دور میں ایک شخص کو روجہ مبارک پر چڑھایا گیا تھا کہ اس کو شہید کیا جا سکے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا تو اس پر بجلی گری اور وہ وہیں مر گیا جسے بعد میں نیچے اتارنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن ناکامی رہی پھر اس شخص کو وہیں یعنی اوپر ہی دفنا دیا گیا لیکن نا جانے کیوں دوستو دن نہیں مان رہا تھا کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کی قبر بھی ہو سکتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہے بھی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ شگر ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل زیادہ لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے اس لیے ہم آپ کے لیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی ایک ایسی دوائی لے کر آئے ہیں جس سے آپ کی شگر کی بیماری بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی مردانہ کمزوری اور دھات کے مریضوں کے لیے بھی ہمارے پاس بہت کامیاب دوائی موجود ہے جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لوگے تو انشاءاللہ اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھو گے صرف ایک ہی مہینے دوائی خانی ہوتی ہے اس نمبر پر ایڈرس واتس اپ کر کے آپ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کال کر کے اپنا آرڈر لکھا سکتے ہیں تو یہ تو اس گمبت ایک حضرہ کو شہید کرنے کی نیت کے جروع میں ایسا ہوا تھا تو پھر اسے دوبارہ کیوں شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جبکہ ان کے سامنے اس آدمی کی عبرتناک موت موجود ہے بہت ہی عجیب و قریب سوالات تھے پھر سوچا کہ مدینہ منورہ کے لوگوں سے پوچھا جائے جو وہاں رہتے ہیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو جب میں نے ان دوستوں سے پوچھا اور میری بات ایک دوست نے مسجد نوی کے انتظامیہ کے اہلکار سے بھی کروائی لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا کہ یہ کیا ہے کسی کو بھی نہیں پتا یا شاید کوئی بتانا ہی نہیں چاہ رہا کوئی قبر بھی تو نہیں بتا رہا کہ یہ قبر ہے اس لئے مجھے زیادہ تشویش ہوئی پھر دوستوں میری ملاقات ایک سعودی دوست سے ہوئی جس سے تقریبا پچھلے تین سالوں سے ملاقات کا سلسلہ چاری تھا تو میں نے اس سے پوچھا کیوں بھائی یہ کیا معاملہ ہے بتے خجرہ کے اوپر اس اوبھار کی تصویر کیمرے میں سیو کر لی تھی جو اس کو دکھائی وہ خود بھی ایک بار دیکھ کر پریشان ہو گیا اور لا علمی کا اظہار کیا لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی قبر ہے میری اتنی سی بات پر اس کا تو جیسے رنگ ہی سرک ہو گیا اور آنکھوں میں پانی میں صاف دیکھ رہا تھا وہ بس اتنا بولا کہ کیا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کی قبر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر کسی کی قبر پھر میں نے اس کو بتایا کہ یہی تو سارا معاملہ ہے کہ میرا بھی دل نہیں مان رہا اور میں بھی پہلی بار ہی گور کر رہا ہوں خیر اس نے مجھے کہا کہ تم ابھی جاؤ لیکن مجھے موبائل پر کال کر کے پوچھنا میں ادھر ادھر سے پوچھ کر رکھوں گا پھر ایک دن اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ واقعہ سعود بن عبدالعجیز کے دور کا ہے یعنی لکھ بگھ نبھے سال پرانا تو ضرور اس کا ذکر تاریخ نشت و حجاز اج مفتی غلام فرید ہجاروی صاحب نے اپنی کتاب میں کیا ہوگا کیونکہ ان کی تاریخ نشت و حجاز اس حوالے سے انتہائی بہترین کتاب ہے جس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی مکمل حوالہ جات کے ساتھ نکل کیا گیا ہے تو میں نے فوراں تاریخ نشت و حجاز کا رکھ کیا جہاں مجھے اس کتاب کے بعد نمبر چار اور صفحہ نمبر تین پر واقعہ مل گیا جس میں یہ لکھا ہے کہ جو آدمی کبہ شریف یعنی کمبت ایک حجرہ کو شہید کرنے کی نیت سے اوپر چھڑے ان میں سے دو آدمی نیچے گر کر ہلاک ہو گئے اس تاریخی کتاب سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ نمبر ایک اوپر چڑھنے والے آدمی ایک سے زیادہ تھے نمبر دو وہ اوپر نہیں بلکہ نیچے گر کر ہلاک ہوئے ان پر کوئی بچھلی نہیں گری تھی پر تین اس واقعے میں دو آدمی ہلاک ہوئے تھے یعنی اگر اوپر قبر ہی ہوتی تو پھر دو ہوتی ایک نہیں لہٰذا حاصل کلام یہ نکلا کی روزہ مبارک پر قبر والی بات خارجیوں کی طرف سے ہی اڑائی ہوئی ہے جو سنتے سناتے کہاں کہاں تک جا نکلی ورنہ اس میں کوئی حقیقت نہیں لیکن دوستو یہ تو تھا سوال کا ایک حصہ کی قبر ہے یا نہیں لیکن ثابت ہوا کہ وہاں کوئی قبر نہیں تو پھر دوسرا حصہ اس سوال کا باقی ہے کہ وہاں ہے کیا پھر جس کا جواب بلکل بھی نہیں مل رہا تھا حتیٰ کہ اس مدنی دوست کو بھی کال کی تقریبا ایک مہینے بعد لیکن اس کا کہنا تھا کہ واقعہ بہت طویلے اور ایک لمبی ریسرچ کی ضرورت ہے میں سمجھ گیا کہ یا تو وہ اس بات کو ظاہر ہی نہیں کرنا چاہتے یا پھر یہ واقعہ ہی بہت قدیم چیز ہے جس کے لیے بہت سادہ ریسرچ ترکار ہو لیکن اسی اصنا میں اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد حاصل ہوئی اور ایک حدیش شریف نظروں سے گزری جو کچھ اس طرح سے تھی روایت ہے کہ مدینہ کہ لوگ سخت کہت میں مقتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بدحالی کی شکایت کی آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جاؤ اور اس سے ایک کھڑکی آسمان کی طرف اس طرح کھولو کی قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے یعنی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا بس پھر بہت زیادہ بارش ہوئی حتیٰ کہ خوب سبزہ اگایا اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ یہ جیسے چربی سے فٹ پڑے لہٰذا اس سال کا نام ہی آمل فتک سبزہ اور خوشادگی کا سال رکھ دیا گیا اور اس کو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے دوستو اس حدیث مبارکہ کے بعد ہمیں اس دوسرے سوال کا بہ آسانی جواب مل جاتا ہے کہ جن لوگوں نے گمبت خزرہ بعد میں تعمیر کیا تھا مسجد کی شان و شوقت کی خاتے انہوں نے ہی ضرور اس میں یہ کھڑکی بھی چھوڑی ہوگی لیکن دوستو دوسری جانے بہت سے لوگ ان روایات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں اور وہ کیوں ان روایات کا انکار کرتے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کن وجہ کی وجہ سے ان روایات کا انکار کرتے ہیں دوستو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود گمبت خزرہ کے اوپر ایک کھڑکی ہے اور یہ کھڑکی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر سابہ اکرام نے اس وقت کھولی تے جب ایک دفعہ مدینہ میں کہت ہو گیا تھا اس طرح کہت ختم ہو گیا تھا اس روایات کے انکار میں بھی مختلف وجوہات مختلف روایات موجود ہیں یعنی ایک دوسرے ڈاوی یہ بات کہتے ہیں کہ تاریخی حوالے سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کہ حجرہ عائشہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی اپنی اسی حالت میں برقرار ہے جس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یعنی کچھ حصے پر جھت لگی ہوئی اور کچھ حصہ بغیر جھت کے کھلا مطلب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نہیں تھی کہ مکمل ڈھکی ہوئی ہو کہ جیسا کہ شہید بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے اس وقت حجرے میں دھوپ پڑھ رہی ہوتی تھی اور یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سندگی میں کوئی ایسی تبدیلی کی گئی ہو جس کی وجہ سے قبر مبارک ڈھک گئی ہو لہٰذا اس میں سراخ بنانے کا سوال ہی بے ایمانی ہے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید بن عبد الملک نے اپنے اہد میں مسجد میں شامل کیا جب انہوں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسی کی پھر ولید ہی نے حجرہ عائشہ یا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اونچی دیواریں کھڑی کر کے ڈھک دی اور مسکورہ سراخ رکھا تاکہ صفائی وغیرہ کے لئے اندر ادھرا جا سکے پیارے دوستو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور ایک بار درود پاک پڑھ کر ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنے دوستوں میں شیئر سرور کیجئے گا ملتے ہیں اب اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ